بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ اب ہماری سالانہ امتحان بہت قریب ہیں اور اب ہم نے اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری کرنی ہے تو یہاں جماعت پنجم اردو اور اسلامیات کی سریبس آٹلائن پرائے سالانہ امتحان 2021 میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم اردو کی جانب چلتے ہیں اردو کے نظوم میں ہم نے بیٹا تین نظوم لی ہیں ناغ کہنا بڑوں کا مانو اور ہم پھول ایک چمن کے کتنی لی ہیں تین ناغتے لی ہیں تین نظوم لی ہیں نمبر ایک ناغ نمبر دو کہنا بڑوں کا مانو اور نمبر تین ہم پھول ایک چمن کے اب آئیے ازباق کے جانب اور ازباق دیکھتے ہیں درختوں نے کہا سچل سرمز پیشے حضرت ختیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا غرور کا انجام اور دو دو ٹھیک ہے پیتا اب آئیے مزامین کے جانب تو ہمارے تین مزمون ہیں یہاں پہ وقت کی پابندی میری پسندیدہ شخصیت اور میری ڈائری کا ایک وقت گنتی آپ کو ایک تا پچاس الفاظ میں لکھنے ہیں یہ ہنسے لکھے میں آپ کو الفاظ میں گنتی سیکھنی سمجھنی اور یاد کرنی ہے تاکہ آپ اپنے سالانہ انتحان میں اس سوال کا جواب دے سکیں اب آئیے قواہید کی جانب قواہید میں ہم نے ساپکے اور لائکے اور فیل کی تاریف زمانے کے لحاظ سے آپ کو دی ہے درخواست ماہ نومبر کی آپ کو یاد کرنی ہے اور خط ماہ اپریل اور ماہ جولائی کا الفاظ متضاد واہ جمع مذکر مونس اور الفاظ مترادف آپ کے سلیبس میں موجود تمام یہ گرامر کا کام بیٹا آپ کو یاد کرنا ہے آپ کی کوپی میں یہ تمام کام ہوا ہے جتنا کام آپ کی کوپی میں وہ آپ یاد کریں گے یہاں نظوم آپ کو دی گئی ہیں تو ان نظوم اور ان اصبات کے تمام مشکی سوالات اور الفاظ مائنے وغیرہ جو ہم نے کروائے ہیں ان سب کی آپ کو تیاری کرنی ہے اب آئیے چلتے ہیں اسلامیات کی جانبی اسلامیات کے دیکھتے ہیں سلیبس آٹلائن بیٹا اصبات میں ہم نے جو آپ کی ٹاپک لیے ہیں وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے وادی کی پابندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام غزوہ بدر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت تو بیٹا یہ جو پانچ اصبات آپ کو دیئے گئے ہیں ان اصبات کے تمام مشکی سوالات جو ہم نے آپ کو کوپی میں کروائے ہیں وہ تمام آپ کو یاد کرنے ہیں اور اپنے سالانہ امتحان کی تیاری کرنی ہے اب آئیے حفظ و ناظرہ کی جانب تو آپ نے حفظ کرنی ہے آیتل کرسی درودِ ابراہیمی اور سورہ ناز یہ حصہ جو حفظ و ناظرہ کا ہے یہ آپ کے زمانی امتحان کے لیے ہے اور وہ آپ کے تحریری امتحان کے لیے ہے اب آئیے سورہ فاتح آپ کو ترجمہ کے ساتھ یاد کرنا ہے سورہ فاتح بھی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اب دعا نمبر ایک اور دعا نمبر دو آپ کے صفحہ نمبر پانچ پر موجود دو دعائیں ہیں دونے شریف اور دو دعائیں ہیں تو وہ دونوں دعائیں آپ کو یاد کرنا ہے ان کا ترجمہ خاص طور پر آپ کو یاد کرنا ہے تو یہ آپ کا زبانی حصہ ہے پڑچے کا جس کے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں thì یہ اپنے آنے والے سالانہ امتحانیات کی تیاری کریں گے اور بہت اچھے نمبروں سے بیٹا کامیاب ہوں گے میری طرف سے آپ تمام بچوں کو بیسٹ آف لگ اب ہم جو نئے سبقی خاکے کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے تو اس میں ہاں موڈل پیپر سے مطالق پرچجات سے مطالق آپ کو سمجھائیں گے اور ایکسپلین کریں گے کہ آپ کو سالانہ امتحان کے پرچی کی تیاری کس طرح کرنی ہے تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ